اسلام علیکم پروگرام صحافی میں مطیولہ جان آج ہمارے ساتھ ایمکرم پاکستان کے راہنماء حیدر ابباس رزفی موجود ہیں حیدر بھائی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے نومبر دوہزار بیس میں آپ پاکستان آئے ہیں یہ سارا عرصہ کہاں رہے کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے مطلب دوہزار بیس سے پہلے یا دوہزار بیس کے بعد دوہزار بیس کے بعد کہ بتا دیں اس سے پہلے بھی مختصر بتا دیں اس سے پہلے تو ڈھائی برس کینیڈا رہے ڈھائی برس دبائی رہے پانچ سال کی جلا وطنی تھی اور اس کے بعد تین برس جو ہے وہ دوہزار نومبر دوہزار بیس سے لے کر اب تک کبھی کراچی کبھی اسلام آباد اس کے بیچ میں گھومتا رہے بھائی تو حیدر بھائی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے جو حالات نے نون لیک سے آپ لوگوں نے اتحاد تو کر لیا ہے آپ کو بھی کوئی اشارہ ہو گیا ہے امکم پاکستان کے نماز شریف وزیراعظم بننے جا رہے ہیں دیکھیں سرین قیاس تو یہی ہے اور جو صورتحال لگ رہی ہے کیونکہ پاکستان کا وزیراعظم کے لیے جو افتریتی نشستیں ہوتی ہیں وہ تو پنجاب میں ہیں اور ظاہر ہے کہ چون فیصد نشستیں چوبے پنجاب میں ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے اس پر تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب کی سب سے بڑی سیاستی قوت ہے اس وقت وہ مسلم لیگ نون ہے اور قرین فیاس ہی ہے کہ پارلیمنٹ میں مجورٹی انہی کے پاس ہوگی اس کا مطلب ہے دوہزار اٹھارہ کے اتخابات گو کے آپ کے ساتھ بظاہر ناانصافی ہوئی تھی مگر اس کے باوجود بھی آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی بننا قبول کی آپ کی پارٹی نے تو وہ بھی قرین فیاس نہیں تھی بھئیہ چوائیس نہیں تھی تو اب ہے اب ہے آپ کے شعر بلکل ہے اور ہم نے اس باہر اتحادی بنانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا بھی دو ماہ پہلے ہم نے ایک بڑا ایک پروگرام کیا تھا ایک مقامی ہوتل میں جہاں پر ہم نے اپنی جو آئینی ترامیم ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھلا کر ان کے سامنے رکھی دیں اور ان سے یہ کہا تھا کہ جو ان ترامیم کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے تو ہیدر باز بھائی اپنی پارٹی کو چھوڑ کے اتنا عرصہ آپ کیوں کنارکاش ہو گئے تھے آپ کو تو فیلڈ میں ہونا چلی تھا ایک مشکل وقت بھی آیا پارٹی کے اوپر بھائی بہت مشکل وقت آیا تھا پارٹی کی ہدایت پر ہی اور پارٹی کے کہنے پر ہی جب صورتحال وہ نگفتہ بیہ ہو گئی کہ کہیں ہے کہیں ایسا نگلے دگا کہ جان کو خطرہ بن رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر میری پارٹی نے ہی مجھ سے یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جائے لیکن اس وقت آپ کی پارٹی کے لیڈر تو کوئی ہو تھے جب آپ کو کہا گیا کہ سائیڈ پہ ہو جائیں آلات تو کراچی کے جو تھے وہ تو ظاہر ہے کہ انہی کو فیس کرنے تھے جو کراچی نے اور فیس بھی انہوں نہیں کیے اور ظاہر ہے کہ پارٹی نے جو ہے وہ پہلے ملک سے باہر جانے کی ہدایت کی تھی پھر آئے سے تو پھر بھی صورتحال نہیں سملی تھی تو پھر ایک دن بعد واپس جانا پڑا تھا ہیڈر بھائی آپ بائیس اگس دوہزار سولہ اور نو مائی دوہزار تیس میں کیا موازنہ کرتے ہیں آپ دو بڑی جماعتیں جو ہیں ان دو واقعات کے بعد ان دو تاریخوں کے بعد بظاہرہ تاریخ کیسا بنتی نظر آ رہی ہیں دیکھیں جو صورتحال بائیس اگس کو تھی وہ تو بہرحال پھر بھی کنٹرولیبل تھی جو نو مائی تو ہوا وہ تو اکروس دے بورڈ پورے ملک میں ہوا بدنصیدی سے اور اس میں تو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کے دفاعی داروں کو اور حساس تنصیبات کو تو بنیادی فرق تو یہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم اور بانی پی ٹی آئی میں فرق ہے کوئی یا کوئی فرق نہیں ہے رب کے ساتھ ویسے تو بہت فرق ہے بہت سارے مختلف فرق ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دو انٹرلی ڈیپرنٹ پرسنالٹی ہیں دو انٹرلی ڈیپرنٹ پارٹی ہیں جو کراچی کی سیٹس تھی دو ہزار اٹھارہ میں جو آپ سے چینی گئی تھی تو اس کے بعد ایم کیو خاموش کیوں ہو گئی تھی ابھی تو بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ اس وقت تو ہمیں کہا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا متی اللہ جان کہ ایک بار ہم نے یہ تیہ کیا تھا اس دوران کہ ہم کابینہ سے کم ات کم علیدہ ہو جائیں کیونکہ وہ بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا تو کابینہ سے علیدگی کے بعد جو کچھ ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے نا جس طرح چھاپے گرفتاریاں ہو گئیں لوگ گرفتار کر لیے گئے جیس ہی کابینہ میں واپس گئے وہ تارے لوگ چھوٹ گئے یہ فروغ نسیم صاحب بھی آپ کی نومیندے تھے نا کابینہ میں نہیں اس وقت تو فروغ بھائی کابینہ نہیں فروغ بھائی جو کابینہ میں تھے اس وقت جو پی ٹی آئی کی بات ہے جاہرے وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے نہیں تھے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ کپیسٹی میں جو ان کی ٹیکنیکل ایکسپٹیز ہیں اس کی بنیاد پر وہ منسٹر ہوئے تھے جبکہ وہ ایم کیو ایم کی رکن تھے ہیں تو آج کل پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی بڑی کشیدگی ہے اور بلاول بھٹو بھی آپ پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں اور ذرا ایک نظر سن لیں ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں آپ کو کار جائے گا کہ پتنگ پہ موٹ لگائے آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو پاکستان مردباد کے نعرے پہ تالیہ بجانے والوں کو ووٹ نہیں دیتے آپ کو کار جائے گا کہ پتنگ پہ ووٹ لگانا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ہم روح سے پیسہ لینے والے اور پاکستان میں سیاست کرنے والے کو ووٹ نہیں دیتے تو حیدرباد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ تو ایک بار پھر وہ پرانی سیاست ہوتی نظر آ رہی ہیں بڑے سنگین الزامات ہیں ایمکیم پاکستان کے اوپر بھی پتنگ کے حوالے سے روح کی فنڈنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے تو آپ اس کے کیا جواب دیں گے میرے خیال سے یہ کل کی تقریر ہے بلاول بھٹو صاحب کی اور اگر یہ کل والی ہے کیونکہ میں سن نہیں پایا تھا جو آپ نے کلپ چلایا ہوگا نا بھی آہا جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ پتنگ کے اوپر مور لگانے کی بات کرنے والے آہا یہ کل والی ہے جی اور روح کی فنڈنگ کا کل میں نے اس کا جواب دیا تھا میں کل میرپور خاص کے جلسے میں تھا جی جی تو وہاں پر میں نے اس کا جواب دیا تھا اور آپ وہ بھی کلپ چلا دیں اس کے جواب میں آپ بتا دیں بنافس نفیز بتا دیں پلیز میں نے یہ کہا تھا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بلاول بھٹو صاحب سے میری تقویات مختلف اور میں یہ سمجھتا تھا کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کا ایک نیا چہرہ ہیں اور وہ مختلف سوچ کے آدمی ہوں گے اور مختلف اظہار خیال کے آدمی ہوں گے ابھی عمران خواہ صاحب کا جو باب گزرا ہے اس میں جو آدم اعتماد ہے اس میں بلاول بھٹو صاحب نے اپنے دستخط سے ایمٹیو ایم کے ساتھ ایک معایدہ فرمایا تھا تو یہ اچانک منکشف ہوا ہے ان پر کہ ایمٹیو ایم پاکستان رو کے ایجنٹ ہیں کوئی نئی خبر بھی گئی ہے ان کو یا پہلے سے پتا تھا ان کے اور اگر پہلے سے پتا تھا تو پھر انہوں نے ایمٹیو ایم سے معایدہ کیوں فرمایا اپنے ذاتی دستخطوں سے اور اگر ابھی پتا چلا ہے تو اس کے بارے میں مجھے حیرت ہے کہ کوئی نئی دریافت اگر ہوئی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا اوورال بات یہ ہے کہ ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور وہ پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے جماعت ہیں اس طرح کے بیانات میرے خیال سے ان کے شایان شاہد نہیں تھے جو انہوں نے دیا نا خیال کرنا چاہیے ان کو سیاست میں کوئی بھی چیز ہر سے آخر نہیں ہوتی سرک اچھا یہ آپ بانیے ایم کیو ایم جو ہیں ان کی طرف سے کوئی فیرس جاری کی گئی ہے ایم کیو ایم لندن کی طرف سے امیدواروں کی جو آزاد امیدوار ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کے خیال میں ابھی بھی کوئی چانس ہے کراچی کے لوگ نکلیں گے ان کے امیدواروں اگر وہ کسی کو نامزد کرتے ویسے تو بڑی لمبی فیرس جاری کی ہے انہوں نے مطی اللہ اب تو آج پانچ تاریخ ہے آٹھ تاریخ کو فیصلہ ہے عوام اپنا فیصلہ دیں گے تو آپ کے خیال میں تو نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا ڈینڈ پڑھنے جا رہا ہے باقی جو عوام فیصلہ کریں وہی بہتر ہوگا عوام تو جو فیصلہ کریں گے آپ کی رائے کیا ہے اس موقع پہ میں اچھایا آپ سے جو مجھے نہیں لگتا کہ ایم ٹیو ایم پاکستان کے کانڈیڈیچر پہ یا منڈیٹ پہ کوئی بہت فرق پڑے گا میں تو اچھا چکا آپ سے تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے ووٹر ویسے کراچی میں ہیں اور کیا وہ آٹھ فروری کو نکلیں گے پی ٹی آئی کے ووٹرز تو جاہر ہے کہ پاکستان بھر میں ہوں گے اور کراچی میں بھی ہیں اور نکلنے کا جہاں میرا اندازہ ہے کہ وہ مشکل صورتحال میں ہیں گو مگو کی قیفیت میں ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کانڈیڈیٹ کون ہے پھر ایک بڑی گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے کیونکہ میں تو گراؤنڈ پہ ہی کام کرنے والا کارکن ہوں ہوتی ایک ایک حلقے میں چار چار پانچ پانچ چھے چھے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اگر تو ان کے پاس ان کا انتخابی نشان ہوتا تو شاید یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا کانڈیڈیٹ کون ہے آپ کے خیال میں انتخابی نشان مگر ابھی صورتحال کم از کم ہمارے اطراف میں یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے حفظ ماہ تقدم کے اوپر پانچ چھے لوگوں نے کاؤزات نامزنگی جمع کرائے تھے تو وہ سب ہی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کے خیال میں ریزی صاحب آپ کے خیال میں جو نشان پی ٹی آئی سے چینہ گیا ہے کیا یہ درست فیصلہ تھا عدالت کا اور الیکشن کمیشن کا دیکھیں عدالت کے تو فیصلے درست یا نادرست کے بارے میں میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا بطور اقساسد دان دیکھیں میرا تو اپنا ماننا یہ ہے کہ سب کو لیول پلائنگ پیلڈ بن لی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اگر تو پی ٹی آئی اگزیس کرتی ہے اور اگر وہ انتخابات لینا چاہتی ہے لڑنے لینا چاہیے درست درست اب کیکلی یہ بتا دیں حکومت کس کی بننے جا رہی ہے آپ کے خیال میں کوئیلیشن ہوگی یا کسی ایک جماعت کی ہوگی نہیں نہیں یہ تو کوئیلیشن جامنٹ ہی بنتی بکائی دے رہی ہے مجھے کس کی ہوگی یہ کسی ایک جماعت کو جو ہے وہ سویپنگ منڈیٹ نہیں ملنے جارہا نہیں ملنے جارہا بہت شکریہ حیدر عباس رسی رہنما ایمکیم پاکستان وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق چہمین سینٹ جناب نیئر بخاری سے ویلکم بیک پاکستان پیپلز پارٹی ایک اور سیاسی جماعت جو کہ اقتدار پر نظریں گاڑی ہوئی ہیں بلاول بھٹو زرداری لاہور میں بڑی زبردست کیمپین چلا رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق چہمین سینٹ جناب ایڈوکیٹ نیئے بخاری ہمارے صاحب موجود ہیں نیئے بخاری صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو بخاری صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جارہانہ انداز سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ذریعے اپنی کیمپین چلا رہی ہے نون لیک کو بھی ٹارگٹ پر رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمکم پاکستان کو بھی نشانے پہ لے رکھا ہے تو الٹی میٹلی کیا دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو الیکشن کی تلخیہ ہیں یہ الیکشن کے بعد تو آپ کو کوالیشن میں ہی جانا پڑے گا یا آپ سمجھیں کہ وفاق میں اور صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے گی شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا آج دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پروٹیکل پارٹیز جو ہیں ابیسلی ان کی الٹی میٹل آبجیکٹ ہوتا ہے تو کنٹیسٹ الیکشن اور پھر ایک دوسرے کا مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر جو ان کی اچیومنٹس ہیں ان کو بتاتے ہیں فیوچر کے جو پلان بتاتے ہیں پولیسیز دیتے ہیں اور اپنے اپنے اپننٹ کو بلکل کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس پہ انہوں نے ڈیلیور کیا نہیں کیا یا فیوچر میں وہ کیا کریں گے تو الیکشنوں میں اگریسیف ہوتی ہے کمپین میں تو یہ کمپین کا حصہ ہے تو بخاری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے مہم کے دوران جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا کچھ مطلب نہیں ہوتا صرف اس کے مقاصد الیکشن کی حد تک ہی ہوتے ہیں نہیں میرا خیال ہے آپ غلط اس کو پرسیف کر رہے ہیں مطلب تو ہوتا ہے ہم تو حقائق پولیٹیکل پارٹیز میری لیڈیشپ تو حقائق بیان کرتی ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوتا رہا کسی جماعت نے کیا کیا اس کی پرفارمنس کیا تھی اور فیوچر میں ہم جو کمٹمنٹس کر رہے ہیں ہم ان کو آنر کر رہے ہیں اور دیگر جماعتیں ان کا ماضی دیکھ رہے ہیں انہوں نے کمٹمنٹس کو کبھی آنر کیا 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 جب اپنے کلائمیکس پہ ہوتی ہے تو بلکل آپ اپنی پرفارمنس بتاتے ہیں آپ اپنے پوزیٹیو پوائنٹس بھی بتاتے ہیں اور جو نیگٹیو ایشوز یا نیگٹیوٹی ہے آپ کے مخالفین کی اس کو بھی قوم کے سامنے رکھتے ہیں تو جب ریزرٹس آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت سیچویشن جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کے پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنی سٹریٹیجی ایوالف کرتی ہیں تو آٹھ کے بعد جو ریزرٹس آئیں گے اس پھر پولیٹیکل سٹریٹیجی ایوالف ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کی مگر اس تلخی کے بعد پھر کوئی اتحاد کا بھی امکان رہ جائے گا اتنی زیادہ اگر تلخیاں ہوں گی اور خاص طور پر ماضی کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر تو شہباز شیف صاحب کی حکومت میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی رہے ہاں بلکل آپ نے تلخیاں تو نہیں ہیں اور یہ اس کو آپ دشمنی میں نا لے کے جائیں یا گنیں اور یہ بات آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو سیچویشن ہے اس میں تو شیئرمن بلاول نے کہا کہ ہم نون کے ساتھ ہم نہیں بیٹھے ہی نون لیگ کے ساتھ ہم اپنی گورنمنٹ بنائیں گے ہم کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے اور ہم باقی کولیشن پارٹنرز کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے ایٹسی مومنٹ تو ہمارا آبیس تو یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو قطن نہیں بیٹھیں گے تو آپ کے پھر متبادل یہ سارا متبادل اتحادی کون ہوگا متبادل بلکل آپ دیکھیں متبادل اتحادی دیکھ لیں جو باقی سیاسی جباتے ہیں جن کی ریزرڈ شیٹ سامنے ہوں گی اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے لیکن یہ ہے کہ نون لیک کے ساتھ آپ پہلے بھی اتحادی رہے ہیں کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے تو کیا پی ٹی آئی ایزا جماعت تو اب الیکشن لڑنی رہی تو پھر کیسے آپ آزاد امیدواروں سے رابطہ کریں گے جیسا کہ بلاول بھٹو کیا بھی رہے ہیں اور وہ آزاد امیدوار تو پی ٹی آئی کے نامزاد امیدوار ہیں تو کیسا لگے گا کیونکہ پی ٹی آئی تو اپنے منشور کے ساتھ لڑی ہے اور آزاد امیدوار اپنے منشور کے ساتھ پی ٹی آئی تو انتخاب نہیں لڑ رہی میں آئی شوڈ کریکٹی ہو پی ٹی آئی کے پاس نہ سیمبل ہے نہ پی ٹی آئی از اپلٹیکل پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے انڈویجولز کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور انڈویجولز پہ کوئی قدگر نہیں ہے وہ کس سیاسی جماعت کے پاس جاتے ہیں اور جو سیاسی جماعت کا مینیفیسٹو اس کی لیڈیشپ ان کو ایکٹریکٹ کرے گی اس میں وہ جائن کرے گی اور آبیسٹی یہ آپ میرا جو ایکسپیرنس ہے یہ ہے کہ جو انڈیپیرنٹ جیت کے آتے ہیں نا وہ آبیسٹی پہلی پریفرنس ان کی ہوتی ہے کہ ہم حکومتی بنچوں میں بیٹھیں وہ بہت کم ازاد جیت کے آتے ہیں جو پاسٹ ریکارڈ ہے اسیمبلیز کا بھی جو اپوزیشن بنچز میں بیٹھے ہوں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی دوہ دار آٹھ میں ایک سو اٹھائیس میمبروں کے ساتھ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوگی تھی تو اس مرتبہ بھی ہم سمجھتے ہیں ہم کولیشن گورنمنٹ ہم بنا لیں گے اور لیڈ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی اور اس کے لیے ہم نے کہا ہوئے کہ ہمارے پرائیم ایسٹر کے امیدوار چیمن بلاول بٹو زرداری ہے اور انشاءاللہ وہ اس ملک کے پریمیور ہوں گے بخاری صاحب بطور ایک سیاست دان آپ نے ہم سمجھتے کہ یہ جو ازاد امیدوار ہیں جن کو آپ ازاد کہہ رہے ہیں ان کو بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے ووٹروں نے ہمایت کرنی ہے یا ووٹ ڈالنا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے جن لوگوں نے ووٹ لی ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے یا پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے دو باتیں ہیں ایک تو اگر موریلٹی کی بات کرتے ہیں موریلٹی تو پھر ان کے لیے ہوگی وہ سوچیں لیکن اگر وہ الیکشن لڑے ہیں اپنے انتخابی نشان پہ اپنی کاوشوں سے وہ جیت کے آئے ہیں یا انہوں نے اپنی میند کی ہے یا انہوں نے اپنی انویسمنٹ کی ہے اوویسلی ایکسپینسز تو کرنے پڑتے ہیں تو پھر اوویسلی یہ ان کو قانون اور آئین اجازت ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں چلے جائیں اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ان سے رجوع کرے گی اس میں کوئی امورل بات تو نہیں ہے کوئی اللیگل بات تو نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن بینچز پہ تو آزاد امیدوار بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیتے ہوتے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم نے جو ایکسپیننس ہمارا وہ یہی ہے کہ وہ پریفر کرتے ہیں وہ ٹریجری بینچز پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور ہم انشاءاللہ گورنمنٹ بنائیں گے تو ٹریجری بینچز پہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں گے بغیر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے پاس ایسا نیا کیا ہے کہ جس کے بنیاد پہ نوجوان ووٹرز جو ایک بڑی تعداد ہوں کی وہ بلاول بھٹو اور اس کی پارٹی کو ووٹ دیں گے اس لیے اگر آپ تو دیکھیں زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا اور بھی لیڈر وہ بیونڈ سکسٹی فائی وہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی ہے وہ آصفہ زرداری کی ہے وہ مریم نواز کیا ہے وہ حمزہ کی ہے تو قوم کو کمپیر کرنے دیں بٹوین آصفہ اور مریم نواز قوم کو کمپیر کرنے دیں بلاول بھٹو زرداری اور حمزہ کے بارے میں اور پھر وہ قوم خود بیس جا جا وہ فیسٹہ کر رہے گی کہ کس کے پاس کمپیٹنس ہے کس کے پاس وین ہے اور بالخصوص میری یہ نہ دونوں جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی ان کے خلاف قطعا کوئی الیگیشن نہیں ہے جبکہ ان کے مدہ مقابل جو ہیں ان کے خلاف الیگیشن بھی ہیں اور پھر ایک بہت بڑا جو ٹیلیوین پر ایک انٹریو تھا مریم نواز صاحبہ کا سنا بچہ صاحبہ کو کہ انہوں نے کہا آپ کی پراپٹی انگلینڈ میں ہے انہوں نے کہا انگلینڈ میں تو کیا میرے تو پاکستان میں نہیں ہے اور پھر الٹیمیٹلی اس کے اُلٹ ثابت ہوا تو ایسا کوئی الیگیشن آسوا بھٹو زرداری صاحبہ پہ تو نہیں ہے ایسا کوئی الیگیشن جناب بلاول بھٹو پہ نہیں ہے تو آبیسٹی جو قوم ہے وہ بالکل سمجھتی ہے کہ کون سا لیڈر ہے جس کو جس کے پاس پلوٹیکل ویژن ہے جو پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے بخاری صاحب آپ نے جتنے نام لیے یہ تو دو خاندانوں کے بیچ آپ موازنہ کروا رہے ہیں نا ووٹر ان دو خاندانوں کے بیچ کیوں موازنہ کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں لوگ خاندانوں سے باہر ٹکڑ لیتے ہو خاندانوں سے باہر یہ پارٹیوں کی قیادت کیوں نہیں آتی کیوں نہ لوگ ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جس پہ خاندانوں کا قبضہ نہیں ہے تو ان کے پاس موازنہ کرنے کے لیے صرف دو خاندان رہ گئے اور ان کی آگے نسلیں رہ گئی ہیں یہ تو پھر عوام کی چوائس ہے نا اگر عوام ان کو پسند کرتے ہیں میں اور آپ کیسے روک سکتے ہیں چوائس تو پبلک کی ہے نا اگر پبلک اپینین ان خاندانوں کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے تو پبلک ڈیسائیڈ کرتی ہے نا میں اور آپ تو میڈیا پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کرتے لیکن محدود چوائس ہے نا محدود چوائس ہے نا آپ مانتے ہیں محدود چوائس بھی ہے دیکھیں سب کانٹیننٹ میں ہیں آپ دیکھ لیں جو پرڈکس چلتی رہی ہے لیکن ایک بات یہ بھی دیکھیں نا اس ملک میں کتنے انتخابات ہوئے پلٹیکل پارٹیز کس طرح پروسپر کر چکی اسی لیے پیپلز پارٹی نے کہا تھا نا دوہزار آٹھ سے تیرہ تک ہم نے سسٹم کی کانٹینیوٹی پہ ہم اس پہ بلیب کرتے تھے میری قیادت آسف علی زداری صاحب نے ایک سیونین گورنمنٹ سے دوسری سیونین گورنمنٹ کو پاور ٹرانسپور ہوئی اللہ کر رہا ہے کہ آٹھ میں الیکشن ہوئے تیرہ ہم ہوئے اٹھارہ میں ابھی چوبیس میں ہو رہے ہیں اور یہ سسٹم کی کانٹینیوٹی پہ ہم بلیب کرتے ہیں اور پھر چیزیں ان میں ریفارمز بھی آئیں گی چیزیں ریفائن بھی ہوگی تو یہ پروسس آپ چلنے دیں پھر آپ جن ملکوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں ان کی پلٹیکل پارٹیز کی ہسٹری درہ دیکھ لیں کتنے سو سال ہو گئے ہیں ان کو اس پلٹیکل پروسس پہ اس سٹیج پہ آئے ہیں اچھا بکھر صاحب یہ الیکشن کا جو عمل ہے آپ کے خیال میں شفاف ہیں اور نتائج آپ تسلیم کریں گے یہ تو نتائج آئیں گے تو پھر اس وقت آپ بتائیں گے نا ابھی تک ہم توقع کرتے ہیں ای سی پی سے ای سی پی انشور کرے فری فیر ایڈ ٹرانسپرینٹ ایلیک تینکیو نیے بخاری صاحب بریک کے بعد بات کریں گے استقام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاضل حسن چوہان سے ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاضل حسن چوہان جنہوں نے پی ٹی آئی کے ترجمان کی حیثیت سے شہرت پائی مگر اس وقت وہ استقام پاکستان پارٹی یعنی آئی پی پی کے ترجمان ہیں اور ہمیں آج صحافی پوگام میں جوائن کیا ہے فیاضل حسن چوہان صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سب سے پہلے تو آج پانس فروری ہے تو آج کشمیر کے دن ہماری پالیسی تو پاکستان کی شروع دن سے ایک ہی رہی ہے مگر آپ جب پی ٹی آئی کی حکومت میں تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو زیادہ الزام تجھے ہی لگتا ہے کہ کشمیر قوت کو سب سے زیادہ نقصان آپ نے پہنچا ہے اور آپ کی پارٹی نے پہنچا ہے آئی مین کہ آپ کی سابق پارٹی نے تو کیا کہیں گے آپ اس پہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بائیس جولائی دوہزار انیس کو جب بانی چیئرمن تاریخ انصاف نے امریکہ کا ویزٹ کیا اور ڈونرڈ ٹرمپ کے ساتھ جناب ان کی ملاقات ہوئی اس سے باپسی کے اوپر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ایک ورڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک اور ورڈ کپ جیت لیا ہے اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کے دس دن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے آنے سے تو پانچ اگست کو انڈیا نے اپنے کانسٹیچوشن کے اندر تین سو ستن آرٹیکل اور پینتیس اے اس کو ریموو کر کے جناب کشمیر کی وہ آئینی حیثیت اور کشمیر کے حوالے سے اور کشمیری عوام کے وہ آئینی حکوم کے جو بہتر سال اس وقت تک بہتر فالوں میں اس کو جرہت نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈال سکے لیکن اس نے پوری دیدہ دیدہ دلیلی سے بی جی پی نے اور مودی حکومت نے اور عمد شاہ اور قرزیر داخلہ نے وہ سارے کے سارے ریموو کر دیے اور کشمیر کو انڈیا کا ایک پارٹ کے طور پہ جناب اس نے کنسیڈر کر لیا اس کی علیہدہ سے حیثیت اس کے شہریوں کی ایڈنٹیٹی وہ سب ختم ہو گئی مگر آپ کے لئے کہہ چاہ رہے ہیں یہ آپ کی پارٹی کا قصور نہیں تھا ناکامی نہیں تھی میں پوری بات کر لوں یہ بنیادی طور پہ ڈونرڈ ٹرمپ کی اور سبانی چینرن تحریک انصاف کی آپس کا وہ ایک پلان تھا جس میں مودی سرکار بھی جناب اس کے ساتھ اور بورٹ تھی اور یہ اس پلاننگ کے تحت ہی سارا بچ ہوگا اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری پارٹی ساری قوم کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہمیں اس ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ ہر جمعے کو جناب سارے لائن میں کھڑے ہوں گے بازاروں میں اور چوکوں میں اور بس وہ ایک یا دو جمعے وہ ساری ایکٹیویٹی کروائی گئی اور اس کے بعد ساری چیزیں نلنگ بائٹ ہوگی وگر آپ تو اس کے باوجود بھی اتنا بڑا سانے ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی پارٹی کے ساتھ رہے اور صرف نو مئی کے بعد آپ کو خیال آیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی یہ کرتی رہی ہے اور غلط کرتی رہی ہے پہلے آپ نے کیوں نہیں پارٹی چھوڑی جب یہ کشمیر کو ان ایکس کیا انڈیا نے اور اس وقت یہ باتیں آپ نے کیوں نہیں کی پہلی بات یہ ہے کہ میرے دائرہ اختیار کے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز سمجھ آ جائے تو اس میں کوئی دیر یا صویر کی کوئی قدخن نہیں برحال آپ کو بہت دیر سے پتا چلا آپ کو سمجھ دیر سے آئی نو مئی کے بعد یہ ہے کہ ایک انسان اگر کوئی چیز اچھی چیز سمجھ آتا ہے تو وہ سمجھ دیر کے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے ملنہ نو مئی کے بعد آپ کو زیادہ سمجھ آئی نا ٹائم کے اوپر آپ کسی کو یہ کہیں کوڑے برسائے کہ ہاں جی تم نے اس و کیوں نہیں سمجھا تو اس و کیوں نہیں سمجھا اگر وہ بات دلیل کے ساتھ ایک چیز کر رہا ہے تو اس کی دلیل کو سمجھنا چاہیے اچھا آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ کے ساتھ آپ کی پارٹی کا کتنے امکانات ہیں انتہاد ہونے کے اب الیکشن تو دو دن بعد الیکشن ہے کیا چانسز ہیں دیکھیں ہم نے سیٹ ایجسمنٹ کی ہے ابھی یہاں پر سیٹ ایجسمنٹ کے ساتھ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ آپ ایک اتحاد بنا کر الیکشن لڑتے ہیں اتحاد بنا کر جہاں پر ہم نے اتحاد نہیں بنایا ہم نے ایک اتحادی نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں ہم اپنے اتحادی نشان اوقاب کے اوپر لڑ رہے ہیں وہ اپنے اتحادی نشان شہر کے اوپر لڑ رہے ہیں ہماری سیٹ ایجسمنٹ ہوئی ہے سیٹ ایجسمنٹ صورت میں پارٹیوں کی اپنا اپنا پارلیمانی گروپ ہوتا ہے اساملیوں کے انتر ہمارا آپ کے لیڈر جانگیر ترین صاحب جو آپ کے لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بنے گی نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے کیا نواز شریف آپ کے بھی لیڈر ہوں گے نہیں اس میں کوئی کسی قسم کا وہ انہوں نے بات نہیں کی کہ اگر وہ ملک کے وزیراعظم بنے گے اور الائنس کے ساتھ حکومت بنے گی تو جو الائنس کے ساتھ حکومت بنی ہوئی تو جو اس کا ہیڈ ہوگا ہیڈ وزیراعظم ہوتا ہے تو اس کو لیڈر ہی کہیں گے نا لیکن میرا لیڈر یا میری جانا آئیڈیالوجی جانا وہ تو میری پارٹی کے حوالے سے ہوگی نا میں تو جانگیر ترین صاحب کو اپنا لیڈر اس وقت کنسیڈر کروں گا نا نواز شریف صاحب کو آج کل کے حالات میں کیسا دیکھتے ہیں نواز شریف وزیراعظم بنے کے اہل ہیں یا نہیں اس وقت پاکستان کے اندر ایک فتنے کو ختم کرنے کی سب سے امپورٹن ضرورت ہے کہ جس فتنے نے دو سال سے پاکستان کی عوام کو معیشت کو معاشرت کو اور پاکستان کے ریاستی اور عدلتی اداروں کو سٹیک پہ لیا ہوئے اور پاکستان کی سروائیول تک کو جنا سٹیک پہ لیا ہوئے اس میں بیرونی تاکتے اور بیرونی اناثر جانا ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بادل لخواستہ نواز شریف کو وزیراعظم تسلیم کریں گے بادل لخواستہ محمد اللہ صاحب بڑے عرصے بعد آپ کا شو کر رہا ہوں تسلیح سے سن لے گا نا سوال پوچھ کے مجھے درہ ڈیڈمنٹ بولنے دیا کریں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سب سے امپورٹٹ ایجنڈا اور امپورٹس فیاضل حسن چوہان کیلئے بینگا پولٹیکل کارکون یا بین یا پولٹیکل انیلیس یا بین یا پولٹیکل لیڈر اس فتنے کو ریموو کرنا ہے اور اس کو الیمنیٹ کرنا ہے جس فتنے کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا بھتا اور ساری تحریک فساد سے ارز فیاضل حسن چوہان صاحب تو الیکشن ہی نہیں لڑے فیاضل حسن چوہان صاحب آپ تو الیکشن ہی نہیں لڑے آپ کیسے فتنے کو ختم کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اتنے کو ختم کرنا الیکشن لڑے سے تو نہیں ہوتا تو صرف بیانات دینے سے بھی تو نہیں ہوتا نا فیاضل حسن چوہان صاحب آپ کے بیانات تو چلیں ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ نے ایک پرانا آپ کا بیان اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں جی پلیز نواز شریف دو سو چوروں کی فیرس میں نواز شریف تھے بقول آپ کے اور اب آپ کے لیڈر جانگیر ترین کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیڈر ہوں گے ہمارے وزیراعظم ہوں گے تو اس پہ آپ اپنی پارٹی نہیں چھوڑیں گے حصول کی خاطر استیفہ نہیں دیں گے نہیں میں بالکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا پولٹکس کے اندر حالات اور واقعات کے مطابق چیزیں چینج ہوتی ہیں پہلی چیز دوسری چیز اس وقت پاکستان کے حالات اور واقعات جینا ملک بچانے کے لیے یہ ہے کہ ملک کے اندر جو فطلہ ہے یہودی لوبی اور واہیٹی جو ویسٹرن انٹرس کے تحت ملک دشوئر پرکٹوں نے دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کے اندر یہاں پر پہری فساد پر ارز پپار پچھی اس کا خاتمہ جانا وہ پہلا ایجنڈا ہے اور پہلی پرارٹی ہے فیاضر مصر چوہان کے لیے تو پہلی پرارٹی وہ ہے ابھی جو عدت میں نکاح کا فیصلہ آیا ہے عدالت کا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا یہ آپ کے لیے کوئی حیران کن بات تھی یا آپ پہلے سے آگاہ تھے ایسے حالات اور واقعات کے بنیادی طور پر ایک مشرقی انسان ہونے کے ناتے سے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے دل نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر انسان کوئی تب سے کرے لیکن بدقسمتی سے جس انداز سے بانی چیئرمن تحریک انصاف نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی اور پھر اس میں گواہان سے لے کے جو نکاحان تھا وہ سارے کے سارے اور جس کی پہلے وہ میسیس تھیں دشرا بی بی وہ سارے کے سارے جب گراؤنڈ کے اندر میدان کے اندر اور عدالت کے اندر آگے اور عدالت کے اندر یہ پورا ٹاپک سچ گیا تو مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اس کے اوپر کہ اس پہ سر شرمنگی سے جھکے ہیں اس پہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے اللہ پاک جنہاں گناہ کرائے لیکن اتنی ڈھڑھائی کے ساتھ گناہ نہ کروائے انسان کو کہ شریع اور فقعی جنہاں ایک تقاضے بھی جنہاں انسان سے اتنی کے سے پورا نہ کریں آج کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ پیاسولا سنت جوانسا